نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تتوبا الاللہ فقد سغت قلوبكما و ان تظاہرا علیه فان اللہ هو مولاہ و جبریل و صالح المومنین والملائکت بعد ذلك ظہیر عسا ربه ان تلق کنن یبللہو ازواجا خیرا من کنن مسلمات مومنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات و ابکارا یا ایوہ الذین آمنوا قو انفسكم و اہلیكم نارا وقودها الناس والحجارة علیها ملائکت غلاظ شداد لا يعصن اللہ ما امرهم و يفعلون ما يؤمرون یا ایوہ الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون صدق اللہ العصیم رب بشرح لی صدری و یسر لی امری و احلو نقدتم من لسانی یفقہو قولی اس آیت مبارکہ پر انت طوبہ الاللہ فقد صغت قلوبو کما گفتگو میں کر چکا ہوں لیکن سیرت کا ایک واقعہ ایسا ہے جو اس کے زمن میں بیان ہو جانا مناسب ہے کہ جس میں واقعہ تن ایک جو ہے قیفیت بن گئی تھی کہ ازواج متحرات نے ایک جتھا بندی کی تھی اور حضور پر دباؤ ڈالا تھا وہ مسئلہ یہ تھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور کے ہاں تو فقر تھا جب مسلمانوں کے عام گھروں کے اندر بھی کچھ آسودگی پیدا ہو گئی تو ظاہر بات ہے کہ فطری طور پر ازواج متحرات کے دل میں بھی خیال پیدا ہوا کہ اب تو ہمیں بھی کچھ کشادگی حاصل ہو جانی چاہیے کچھ خرچ میں ناد نفقہ ہمارا زیادہ بڑھ جانا چاہیے تو انہوں نے نفقات کا مطالبہ کیا اور اس کے زمن میں سب نے جتھا بندی کر لی مل کر جیسے ہمارے ہاں ٹریڈ یونینزم ہوتی ہے تو سب نے جو ہے اس طریقے سے حضور سے بیق زبان جمع ہو کر مشتبہ ہو کر مطالبہ کیا کہ ہمیں خرچ زیادہ دیا جائے اس کے زمن میں روایت جو آتی ہے وہ ہے واقعہ تن ایسی جس پہ اس لفظ تظاہر جو ہے اس کا اطلاق ہو جاتا ہے چنانچہ یہ واقعہ بہت مشہور ہے حضور کی حیات تیمہ کا واقعہ ایلہ حضور نے جب یہ دیکھا کہ ان کا دباؤ مجھ پر بہت بڑھ رہا ہے تو آپ نے ایلہ کا اعلان کر دیا کہ میں تم سب سے تعلق منقطع کرتا ہوں آرزی طور پر ایلہ یہ ہے کہ اب ظلو شو کا تعلق میرا تمہارا نہیں رہے گا یہ ایلہ ہے ایک مہینہ اس طرح گدرا اور خبریں یہ اڑ گئیں کہ حضور نے ازواج کو طلاق دے دی اس سے یہ کہ بڑی ایک سراسیمگی پیدا ہو گئی مدینہ کے اندر صحابہ اکرام میں بڑی بیچینی پریشانی تو اس کے صورت میں جو ہے وہ خاص طور پر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر یہ دونوں انہوں نے حمد کی جنت کی انہی کا یہ مقام اور مرتبہ بھی تھا کہ حضور سے جا کے گفتگو کریں تو یہ واقعہ جو ہے صحیح مسلم کے اندر حضرت جابر ابن عبداللہ اس کے حوالے سے موجود ہے انہوں نے روایت کیا ہے کہ جب حضرت عمر نے فرمایا تو حضور نے جواب دیا کہ یہ جو میری بیویاں ہیں جیسے کہ تم دیکھ رہے ہو یہ مجھ پر دباؤ ڈال رہی ہے کہ میں نفقہ ان کا مال ان کا جو خرچہ ہے وہ بڑھا ہوں تو میں میرے پاس تو کچھ نہیں ہے میں کہاں سے لاؤں تو اس کا ذکر جو ہے اور دوسرا سورہ احضاب کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے اے نبی کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے کہ اگر تو تم طالب ہو حیات دنیوی کی دنیا کا مال و اسباب دنیا کی شوکر دنیا کی آسائشیں دنیا کی جو بھی آپ دولت چاہے وزینتہا اور وہاں اس کی زینت اور زیبائش چاہتے ہو فتعالینا تو آؤ امتع کننا میں تمہیں مال دنیا بھی اس میں سے دے کر و اُسرنہ کننا سراہن جویلا خوبصورتی کے ساتھ اپنے گھر سے رخصت کر دوں گا میرے گھر میں رہنا اگر ہے تو یہی فقر یہی فاقہ یہی تنگی تمہیں پرداشت کرنی پڑے گی یہ فقر جو ہے حضور کا اختیاری فقر تھا ورنہ تو آپ اس وقت جو ہیں وہ ایک بادشاہ کی حسن رکھتے تھے پورے عرب کے اور اس میں سے یہ ہے کہ بیت المال پورا آپ کے تصرف میں تھا لیکن یہ ہے کہ آپ نے اپنا جو بھی خرچہ ہے وہ کم سے کم کم سے کم جتنا کمی تھا اس سے زیادہ نہیں بڑھایا یہاں اب تک کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی بھی حاضر ہوئی ہیں اور وہ نے کہا کہ اباجان مجھے کوئی کنیز یا غلام عنایت کر دے دیکھئے میرے یہ کندھے کے اوپر نشان پڑ گیا ہے بشک میں پانی بھر بھر کے میں لاتی ہوں کوئے سے اسی طریقے سے یہ میرے ہاتھ میں گھٹے پڑ گئے ہیں یہ جو چکی میں پیستی ہوں ہاتھا پیستی ہوں اس سے تو مجھے کوئی کنیز کوئی غلام دے دیجئے حضور نے فرمایا نہیں بیٹا حالانکہ جس قدر محبت حضور کو حضرت فاطمہ سے تھی اس کا مندادہ نہیں کر سکتے بہت محبت تھی کہ نہیں بیٹا یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں ہیں میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاتا ہوں اور وہ یہ ہے جو تصویح فاطمہ ہے وہ اسی روایت میں آئی ہے کہ ہر نماز کے بعد تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ تیتیس یا چونتیس مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو یہ بہت بڑی دولت ہے اس دنیا کے کسی کنیز یا علام کے مقابلے تو یہ چیز جو ہے ایک طرح کا معاملہ جو فطری طور پر ہو جاتا ہے دنیا کے اندر تو وہ حضور کے ساتھ بھی ہوا ہے اور حضور کے ازواج متحرات نے ایکہ کر کے ایک جتھا بنا کر حضور پر دباؤڈ ڈالنے کی کوشش کی ہے اس کے اوپر اس آیت کا اطلاق زیادہ صحیح ہوتا ہے اگرچہ یہ واقعہ جو ہے سورہ احضاب میں آیا ہے یہاں پر در حقیقت معاملہ دوسرا ہے اب اس کے بعد وہ جو دھمکی دی گئی تھی وَإِنْ تَظَاهْرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهُ وَبَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُومِنِينَ وَالْمَلْمَلَائِكَةُ وَبْعَدْ ذَالِكَ زَهِيرُ اب اس کو اگر وہ تم سب کو طلاق دے دے ایب دلہو تو ہو سکتا ہے بلکہ توقع ہے کہ اللہ تعالی اپنے نبی کو تمہاری جگہ بدل دے کر تمہیں تمہاری جگہ پر ایسی بیویاں دے گا ازواجن خیرم من کنہ جو تم سب سے بہتر ہوگی مسلم آتن اب یہاں پر ساتھ یا آٹھ جو ہیں اوصاف آ رہے ہیں گویا کہ یہ اوصاف ہیں جو کسی مسلم خاتون کے اندر بہت ہی مطلوبہ ہیں پسندیدہ ہیں جس کے بنا پر کہ وہ عورتوں میں اچھی عورت شمار ہوں گی مسلم آتن سب سے پہلے اللہ تعالی کے سامنے سرِ تشلیم خب کر دینے والی ہیں مومن آتن اللہ پر آخرت پر کتاب پر وحی پر رسالت پر یقین رکھنے والی ہیں قانت آتن فرما بردار فرما برداری کرنے والی ہیں فرما برداری اللہ کی بھی اور فرما برداری شہر کی بھی شہر کی فرما دی فَسْصَالِحَاتُ قَانِتَاتُن اچھی بیویوں کی پہلا جو وصف بیان ہوا پہلی صفت وہ یہی ہے قانِتَاتُن قانِتَاتُن تائِبَاتُن توبہ کرنے والی ہیں یہاں آپ نوٹ کریں گے کہ یہ تائِبَاتُن کا نفس جو ہے اس کے بالکل مرکز میں آ رہا ہے یہ اصل میں ساتھ بنتے ہیں جو اوصاف بیان ہو رہے ہیں ویسے گنتی میں آٹھ ہو جائیں گے لیکن ساتھ ہیں در حقیقت ایک جوڑا بل کر ایک ہی بلتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ درمیان میں سنٹر میں تابع چونکہ اس نے گفتگو ہو رہی تھی اِن تَتُوبَا اِلَى اللَّهِ فَقَدْ سَغَتْ قُلُومُكُمَا تو توبہ کرنے والی ہیں یعنی غلط ہی ہو جاتی کس سے نہیں ہوتی ہر انسان جو حضور نے فرمایا تم سب کے سب تمام انسان خطاکار ہو انتہائی خطاکار ہو اور تم میں سے بہتر لوگ وہ ہیں کہ جو توبہ کرنے والے پلٹتے ہیں رجوع کرتے ہیں اصلاح کرتے ہیں تو توبہ جو ہے اللہ کو بہت عزیز ہے اللہ کو بہت پسند ہے بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک الفاظ ہے اس کا ٹیکسٹ مجھے یاد نہیں ہے مفہوم یہ ہے کہ اگر انسان خطا نہ کرتا تو اللہ تعالیٰ کوئی اور مخلوق پیدا کرتا کہ جو خطا کرے گناہ کرے اور پھر اللہ سے استغفار کرے تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی شان غفاری جو ہے اس کا بھی تو اظہار ہو نا وہ غفار ہے تو غفار کس کے لیے ہوگا غفار اسی کے لیے ہوگا جو توبہ کریں تو جو توبہ نہیں کرتے اور اس میں یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ گویا کہ بہت اکڑے ہوئے ہیں اپنی دینداری پر نیکی پر یا اپنی انا اتنی ہے کہ اللہ کے سامنے بھی جھکنے کو تیار نہیں کہ اللہ معاف فرما دے اے اللہ مجھ سے خطا ہو گئی ہے اے اللہ مجھ سے زنگوزر فرما اے اللہ تغبدنی برحمتیں کہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھاپ لے یا اگر آپ اللہ سے یہ التجاہ کرنے کو تیار نہیں تو گویا آپ کی انانیت بہت زیادہ ہے آپ اللہ کے سامنے تو عجز اللہ کے سامنے تزلل اخبات یہ پسندیدہ چیزیں ہیں تو یہاں توبہ کا لفظ درمیان میں لائے تو عبادت گزار بہت عبادت کرنے والی ہیں حضرت زینب بن تجہش کے بارے میں خاص طور پر یہ آتا ہے کہ وہ بہت ہی عابدہ خاتون تھی بہت عبادت گزار تھی اور انہیں ایک ذرا یہ بھی اج حاصل تھا بقیہ ازواج متحرات پر کہ اس کے بارے میں سور عذاب میں آیا ہے کہ اللہ نے خود نکاح کیا ہے حضور کا ان کے ساتھ تو وہ کہا کرتی تھی جو اپنی جو دوسری ازواج متحرات تھی کوئی سوکن کے لفظ میری زمان پر نہیں آتا ان کے لیے کہ ان پر یہ فضل کرتی تھی کہ تمہارے نکاح زمین پر ہوئے میرا نکاح آسمان پر ہوا ہے تو یہ ویسے بھی بہت ہی عبادت گزار تھی تو عابدات انساء حاتن یہ سیاحت کا لفظ آتا ہے اصل میں پرانے زمانے میں جب لوگ جو ہے وہ دنیا کو اپنے یہ شہری زندگی اور اپنی تمدنی زندگی چھوڑ کر کئی جنگلوں میں جا کر دھونی رما لیتے تھے اور دنیا کی لذتوں سے بلکل کنارہ کش ہو جاتے تھے یہ سیاحت ہوتی تھی گھومتے پھر رہے ہیں مساجیہ ہیں کل وہاں ہیں پرس میں وہاں یہاں دے رہا ہے وہاں دے رہا ہے بس خیالیت کوئی گھرم نہ ہے کوئی بات نہیں لیکن اسلام میں رہبانیت کی نفی کے بعد اب اس سائحات کا اور سائحون کا جو ہے مطلب ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ لذات دنیاوی سے کنارہ کشی لذات دنیاوی جو ہیں اس کی طلب میں نہ ہونا اس سے کنارہ کش رہنا زہد اسی کو کہتے ہیں زہد اس کا ہے کہ انسان بس جو منیمم ہے اس پر گزارہ کرے یہ نہیں ہے کہ ترک دنیا ہے نہیں کھانا کی وہمارا حق ہے وَإِنَّا لِنَفْسِكَ عَلَيَكَ حَقًا وَإِنَّا لِزَوْجِكَ عَلَيَكَ حَقًا وَإِنَّا لِزَوْجِكَ عَلَيَكَ حَقًا یہ تمام حقوق بھی تمہیں آدھا کرنے ہیں تمہارے نفس کا بھی حق ہے لیکن یہ ہے کہ بس وہ کم سے کم پر گزارہ کیا جائے سائحات سیبات وعبکارہ اب یہ جو سیبات وعبکارہ ہے یہ در حقیقت یوں سمجھئے کہ ایک ہی وصف ہے کیونکہ یہ دونوں جمع تو نہیں ہو سکتے سیبہ اسے کہتے ہیں کہ جو پہلے سے کسی کی شادی میں رہی ہو کسی کے نکاح میں رہی ہو اب اس کے بعد بیوہ ہو گئی ہو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا بڑا اوجہ مقام ہے اور صلح حدیبیہ کے موقع پر وہی حضور کے ساتھ تھی اور انہوں نے ایسا مشورہ دیا تھا حضور کو کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک جو زوجہ سالحہ ہے وہ ایک مرد کے لیے انتہائی بہتر مشہیر اور وزیر ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ اختیار جو ہے وہ شوہر کے حالے اس حوالے سے ام سلمہ جو ہے یہ بھی بیوہ تھی جن سے حضور نے شادی کی یا یہ کہ کسی کو طلاق دی ہو تو اس سے شادی کی حضرت زید ابن حارسہ نے طلاق دے دی تھی حضرت زینب بنت جہش کو حضور نے اس سے نکاح کیا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے جیسے کہ میں نے ابی ایرز کیا کہ وہ کہتی تھی کہ میرا نکاح آسمان پر ہوا ہے تمہارا زمین پر ہوا ہے تو سیبہ اس سے کہتی شوہر آشنا جو پہلے بھی کسی کی کے نکاح میں رہ چکے ہیں اب کارہ یہ ہے کماریاں اب ظاہر بات ہے یہ ایک عورت میں دو وست یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے اگر ان کو دو شمار کریں گے تو یہ آٹھ حصاف ہو گئے لیکن ان دونوں کو تو ایک شمار کرنا ہوگا تو سات حصاف ہیں اور سات میں مرکزی جو ہے وہ تائے باطن اس موضوع پر انشاءاللہ اگلے درس میں کیونکہ اس کے سورہ مبارکہ کے دوسرے رکوع میں توبہ کے زمن میں قرآن مجید کی عظیم ترین آیت آئی ہے اب اس کے پاس وہ مضمون آرہا ہے جس کا میں نے خاص طور پر اگر اشتہار آپ کے نظر سے گدرا ہو تو اس میں جو حوالہ دیا تھا اس خاندان کے ادارے میں سربراہ جو ہے اس سربراہ کا جو ہے وہ کیا رول ہے اس زمن میں ایک تو ہم نیگیٹیو رول ہم پہلے پڑھ چکے ہیں نیگیٹیو وہ سورہ تغامل میں تھا کہ اہل ایمان تمہاری بیویوں میں سے اور اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں ان سے بچ کر رہو میں آج ابتداء میں ارس کر چکا ہوں پچھلی رشست میں کہ در حقیقت جو فطری محبت والدین کے دل کے اندر ڈال دی گئی ہے اس کی وجہ سے در حقیقت اور سوجین کے لیے ایک دوسرے کے لیے محبت جو ڈال دی گئی ہے تو اس کی وجہ سے یہ محبت بسا اوقات انسان سے شریعت کے حدود سے تجاوز کرا لیتی ہے ان کی محبت کی وجہ سے انسان حرام خوری میں مبتلا ہوتا ہے غلط کام کرتا ہے تو اس حوالے سے وہ دشمنی ہو گئی وہ تو پھر حضور نے فرمایا بہت ہی بدنصیب ہے وہ شخص جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آقمت خراب کر لے ظاہر بات ہے اولاد بھی جب تک تو وہ چھوٹی ہوتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے میرے اپنے جسم کا حصہ ہے میرے اپنے وجود کا حصہ ہے جب بڑے ہو جاتے ہیں سینہ تان کر بات کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ وہ ہیں ہم ہم ہیں میں میں ہوں وہ وہ ہیں ان کی بھی ایک رائے ہے ان کی بھی ایک پسند ہے ان کا بھی جو ہے ان کی ترجیحات ہیں وہ کہتے ہیں بلکہ یہ ہے کہ ان کا تو اپنا ایک مستقل وجود ہے اب تم نے ان کے وجود کو بنانے کے لیے انہیں بہترین تعلیم دلانے کے لیے امریکن سکول میں پڑھانے کے لیے اور اس کے لیے پانچ پانچ ہزار روپے فیصے دینے کے لیے تم نے حراب خوریاں کی غلط کام کی تو گویا کہ ان کی وجہ سے تمہاری آقبت برباد ہو گئی تو بڑا بدقسمت شخص ہے وہ کہ جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آقبت برباد کر لیے تو یہ تو وہاں تو کوشن تھا کہ بچ جاؤ ہوشیار رہو چوکس رہو چوکرنے رہو انما اموالکم و اولادکم فتنہ تمہارے یہ اموال اور تمہاری اولاد جو ہے یہ فتنہ ہیں ان کے ذریعے سے اللہ تمہیں آزمار رہا ہے کہ آیا ان کی محبت تمہارے دلوں میں ہماری محبت سے بڑھتو نہیں گئی اب یہاں دیکھئے ایک رول دیا جارہا جو پوزیٹیو ہے اہل ایمان بچاؤ اپنے اہل و عیال کو اپنے آپ کو بھی اہل و عیال کو بھی آگ سے یہ پوزیٹیو رول ہے تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ تم صرف بچوں کے لیے خوراک فرام کرنے کے ذمہ دار ہو تو تمہارا بہت غلط خیال ہے صرف یہ کہ انہیں پالنا پوسنا تمہاری ذمہ دار ہے یہ بہت غلط خیال ہے ان کی صحیح تربیت انہیں اس رخ کے اوپر تربیت دینا کہ وہ جہنم سے بچ سکیں بچاؤ اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے یہ پوزیٹیو رول ہے یہ سمجھنا چاہیے تمہاری ذمہ داری ہے تم پوچھے جاؤ گے چنانچہ ایک حدیث میں آیا ہے تم میں سے ہر شخص کی حیثیت ایک چرواہے کی ہے جو مسئول ہے ذمہ دار ہے جو بھی بھیڑے بکریاں جو ہیں اس کے گلے کے اندر دے دی گئی ہے اور ان میں سے ایک ایک کا حساب اس کو دینا پڑے گا مالک پوچھے گا میری بھیڑ گا گئی تم صبح لے گئے تھے اس کو باہر چلانے کے لیے وہ کہاں ہیں اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کچھ بھیڑیں عطا کر دی ہیں اس کو اولاد دی ہیں بیٹے بیٹیاں دی ہیں ایک بیوی دی ہیں یا ایک سے ذائد دی ہیں اس کے گھر کے اندر ہیں اس کے تابع ہیں ان سب کے بارے میں اس شخص سے سربراہ خاندان سے باز پرس ہوگی تم نے انہیں کس طریقے سے رکھا کیا تربیت دی کس رخ پر چلایا یہ تمہاری ذمہ داری ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو سب سے پہلا اپنا مقصد نصب العین یہ بنانا چاہیے کہ آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ جائے اور اس کی مغفرت اور رحمت کا مستحق قرار پائیں یہ اس کا نصب العین ہو جنت مل جائے اور جہنم سے نجات مل جائے زندگی میں نصب العین اس کے سوا کچھ نہ ہو اور اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ پھر جو بھی اپنی سی کوشش ہے انسان کرے اور سب سے پہلے تو اپنے آپ کو بچائے آگ سے علیکم انفسکم ایک جو آیت آئی ہے سورہ مائدہ میں کہ فائنل انیلیسس میں ہر شخص پر اپنی ہی ذمہ داری ہے ظاہر بات ہے نبی کتنی ہی دعوت دے کتنی ہی دعوت دے کتنی ہی دعوت دے جس نے نہیں ماننا نہیں ماننا اب اس کے نہ ماننے کا کوئی وبال نبی پر نہیں ہے مسئولیت نہیں ہے کہ اے نبی آپ کے ہوتے ہوئے اس شخص نے کیوں نہیں مانا یا ماننے کا اختیار یا نہ ماننے کا اختیار اللہ نے لوگوں کو دے رکھا ہے اسی طریقے سے اپنی طرف سے کوشش پوری کرو علیکم انفسکم آخری جو انیلیسس ہے اس میں تمہارے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ اپنی ہے لا یذرکم مندلہ جو گمراہ ہو جائے اس کا تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا ازہ تدیتم جبکہ تم خود ہدایت پر ہو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں کو ہدایت لینا بلانا ضروری نہیں ہے لوگوں کو دعوت دینی ضروری ہے نہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں کے زمانے ہی میں یعنی سمجھئے کہ حضور کے انتقال کے فوراں بعد اس آیت کا غلط مفہوم لیا جانے لگا کہ کوئی دعوت اور تبلیغ کی اور عمر بالمعروف اور نحیر منکر کی ضرورت نہیں ہے دیکھو قرآن میں کہا گیا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَذُرُكُمْ مَنْزَلَّ اِذَا اَحْتَدَیْتُمْ تو حضرت ابو بکر نے باقاعدہ اجتماع منقد کیا خدمہ دیا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اس آیت کا معنی غلط لے رہے ہو لوگوں کو دعوت دینا عمر بالمعروف یہ فرض ہے یہ اگر نہیں کرنا تو تم خود پکڑے گئے وہ کسی اور نے مانا یا نہیں مانا یہ تو دور کی بات ہوگی تم ایک فرض کے تاریخ ہو گئے ہو البتہ یہ ضرور ہے کہ تم نے اپنا فرض ادا کر دیا پھر بھی اگر وہ بگڑ گیا ہے نہیں مانتا ہے تو ٹھیک ہے اس کی ذمہ داری اس پر ہے اس کا تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا لیکن یہ پوزنٹیو رول قو انفوسکم یہی وجہ ہے کہ حضور اکثر اللہ کا تقوی استیار کر یہ آپ نے اپنے آپ کو کبھی اس سے بری نہیں کیا ہے بلکہ اوسیکم و نفسی میں تقوی اللہ میں وسیعت کرتا ہوں تمہیں بھی اور اپنے نفس کو بھی کہ اللہ کا خوف کرے اللہ سے ڈرے محاسبہ اخروی کا احساس رکھے اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر کار بند رہے اسی طریقے سے پھر یہ جو آگ سے بچنے کی جند و جہد ہے بڑے فطری انداز میں اپنے آپ کو بچاؤ بیوی ہے آپ کی یا فرض کیجئے کہ کوئی بیوی جو ہے وہ ہدایت یافتہ ہوں گے یہ شہر ابھی غلط رستے پر ہے ہیں بہت سی مثالیں آج کل بہت سی مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو اب وہ بیوی کے لیے یہ کام ہوگا کہ وہ جتنا بھی ممکن ہو جس طریقے سے بھی ممکن ہو جس طرح سے بھی اپنے شہر کو سینے راستے پر لانے کی کوشش کرے تاکہ وہ شہر جہنم کے آگ سے بن جائے لہٰذا یہ کہ اپنے ذات سے نکلنے کے بعد فوراً اپنے زوج یا زوجہ کو اور پھر اپنے جو بچے ہیں ان کو کہ ان کو بچانے کی فکر کرو اس کے بعد آتا ہے کہ پھر انسان جو ہے اپنے قرابتداروں کی طرف متوجہ ہوگا رشتہ داروں کی طرف جائے گا پھر یہ ہے کہ اپنے پڑوسیوں کی دعوت دی جائے گی پھر یہ کہ پوری نو انسانی کو دعوت دی جائے گی لیکن دعوت کیا ہے یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء کرام کی جو دعوت ہے اس کا نقطہ آغاز انذار آخرت ہے یا ایوہ المدسر قم فانزر وربک فکبر اور حضور کا تو یہ اب تعامل تھا کہ آپ اپنے قریب ترین جو خواتین تھی رشتہ دار ان کو لے کر بیٹھنے تھے اور آپ فرماتے تھے یا فاطمہ تو بنت محمد انقضی نفسکے من النار فانی لا املک لکے من اللہ شیع اے فاطمہ محمد کی لخت جگر نورِ چشم اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی فکر کرو اس لیے کہ اللہ کے ہاں مجھے کوئی اختیار تمہارے بارے میں حاصل نہیں ہوگا اختیار اللہ کا ہوگا اور ان کے سامنے تیرے عمل ہوں گے جو سامنے پیش آئیں گے یا صفیت و عمت و رسول اللہ اے صفیہ اللہ کے رسول کی پھپی حضرت حمزہ کی ہمشیرہ انقضی نفسکے من النار بچاؤ اپنے آگ کو نکالو آگ سے اس لیے کہ میں قیامت میں اللہ تعالی کے ہاں آخرت میں تمہارے کام نہیں آسکوں گا مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا اب اس نار کی شندت کو بیان کرنے کے لیے فرمایا اس کا عیدل بنیں گے انسان بھی اور پتھر بھی انسان تو بنیں گے جہنمی جو ہوں گے مشترک ہوں گے کافر ہوں گے برے اعمال والے ہوں گے وہ مسلمان تھے لیکن یہ کہ ان کے برے اعمال کا پلڑا جو ہے بھاری ہے تو جہنم میں تو جائیں گے البتہ اگر دل میں ایمان ہے واقعی حقیقی یقین والا ایمان کسی درجے میں بھی ہے تو پھر وہ اپنے گناہوں کے مقدار کے مطابق صدا پا کروان سے نکال لیا جائیں گے لیکن ایک دفعہ تو جانا ہوگا اس حوالے سے فرمایا وہ آگ کیسی ہے کہ اس کا عیدن انسان بھی بنیں گے پتھر بھی پتھر کا یوں ہو سکتا ہے اس کے دو مفہوم ہو سکتا ہے ایک تو یہ کہ وہ آگ کے جس کا عیدن پتھر ہو اس کی شدت کا کیا عالم ہوگا جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ایک کوئلہ ہمارے ہاں لکڑیوں سے بنتا تھا اور ایک جو پتھر وارا کوئلہ آتا ہے اس کی جو حدت ہوتی تھی اس کے اندر جس قدر تبازت ہوتی تھی اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے اس میں ایک رخ یہ بھی ہے کہ یہ جو وہ اصل مخاطب تھے قرآن مجید کے اولین تو وہ بتوں کو پوچھتے تھے وہ پتھروں سے بنے ہوئے تھے کہ جب تمہیں جھوکا جائے گا اس جہنم میں تو تمہارے ان بتوں کو بھی جھوکا جائے گا وہ بھی جلیں گے تاکہ تمہاری حسرت میں اضافہ ہو جائے کہ ہم انہیں معبود سمجھتے رہے ہم ان کے سامنے متھے ٹیکتے رہے اور یہ بھی ہمارے ساتھ اسی جہنم کی آگ کے اندر جل رہے ہیں اب آرہا اس کا جو اہم ترین حصہ آیت کا اس جہنم پر ایسے فرشتے معمور ہیں وہاں کے کارندے جو بڑے تندخوہ ہیں سخت دل ہیں سخت دل وہ بہت زبردست ہیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ تمہارے لڑ لے جن کو تم نے بہت گھی شکر کھلایا ہے اور بہت اچھی تعلیمیں دلائیں تھیں اور بڑے ہونچے عدو پر دنیا میں پہنچا دیا تھا جب تمہارے سامنے آگ میں جلیں گے تو اس وقت ان کے نالا اور شہون سے ان کے آہ و فغان سے ان کی چیخ بکار سے کسی فرشتے کا دل پسی جے گا نہیں کسی کے اندر کوئی نربی پیدا نہیں ہوگی وہ لوگ جو ہیں وہ فرشتے یا ایو اللہزین آمنوا قو انفسکم وہلیکم نارم وقودوہ الناس والہجارہ علیہا ملائکت غلاز غلیظ القلب سخت دل والے وہ اللہ تعالی کی کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے وَيَفْعَلُونَ مَا يُعْمَرُونَ اور کرتے ہیں وہی کچھ جس کا انہیں حکم ہوتا ہے ملائکہ کے بارے میں جان لیجئے یہ بات اس سے پہلے بھی آتی رہی ہے کہ ملائکہ نورانی مخلوق ہیں اللہ سے بہت قرم رکھتے ہیں لیکن ان کے پاس اختیار کوئی نہیں قطعان کوئی اختیار نہیں they do what they are commanded to do that's all قرآن مجید میں اس کو کھول دیا گیا ہے چنانچہ لَهُ مَا بَيْنَا اَدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَا ظَالِق سورہ مریم میں فرمایا حضور کے اس شکوے کے جواب میں کہ جبرائیل ہمیں تو انتظار رہتا ہے وحی کا آپ زیادہ زیادہ وقفہ ڈال کر آتے ہیں تو ان کا جواب جو دیا گیا ہے کہ نبی ہم اپنی مرضی سے اُدھر ہی نہیں سکتے لَا نَتَلَظَّرُ إِلَّا بِعَمْرِ رَبِّك ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نازل نہیں ہو سکتے لَهُمَا بَيْنَا اَدِيْنَا اس کا اختیار ہے اس پر بھی جو ہمارے سامنے ہیں وَمَا خَلْفَنَا اور اس پر بھی جو ہمارے پیچھے ہیں وَمَا بَيْنَا ظَالِق اور جو ان دوروں کے درمیان ہیں اب دیکھیں میرے آگے میرے پیچھے آگے اور پیچھے کی درمیان کون ہے میں ہوں تو میں تو کلیتاً حکم رب کے تابع ہوں جب اس کی مرضی اس کا حکم ہوتا ہے میں آتا ہوں یہ ہے اصل مشہ اس لیے کہ ذرا بھی اگر آپ غور کریں گے تو یہ دنیا میں جو آلحہ کا تصور ہے درحقیقت ظاہر بات ہے دنیا شروع ہوئی ہے اسلام کے ساتھ ایمان کے ساتھ حضرت عاظم مومن نبی اللہ کے یہ بعد میں کہاں سے آگئے یہ آلحہ یہ درحقیقت ایمان بالملائکہ کی مگڑی ہوئی شکل ہے اللہ تعالیٰ نے ملائکہ معمور کیے ہوئے یہ پہاڑ کا فرشتہ ہے یہ سورج کا فرشتہ ہے یہ چاند کا فرشتہ ہے اس کے ذمہ یہ کام ہے اس کے ذمہ یہ کام ہے اس کو بارش کا فرشتہ ہے یہ ہواوں کا فرشتہ ہے فرشتہ ہیں لیکن یہ کہ جب ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہاں جب یہ اتنے برگزیدہ ہیں اور انہیں خدا کی بیٹیاں بھی قرار دے دی عرب والوں نے تو اللہ کی بڑی لادلی ہیں یہ اور ان کے ہم تصویریں بنائیں لات اور عزا اور منات اور ان کو بھی پوجھیں تاکہ یہ ہم سے خوش ہو تو ہم پر مہربانی ان کی زیادہ ہو جائے یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کے اندر بھی آپ کو معلوم ہے کہ مہا دیو وہ اللہ ایک ہے مہا دیو تو ایک ہے ایک سے زائد نہیں ہو سکتے مہا تو ایک ہی ہوگا لیکن پھر دیوی اور دیوتا یہ بے شمار ہیں اسی طرح اللہ ایک تھا عرب میں لیکن آلحہ بے شمار تھے جیسے کہ یورپ میں بڑے جی سے لکھے جانے والا گارڈ ہمیشہ سے ایک رہا ہے اومنی پورٹنٹ اومنی شینٹ اومنی پریزنٹ اللہ کل شاہین قدیر میں کل شاہین علیم جہاں بھی کہیں ہو تم ہوا معکم میں نماغنتم لیکن یہ کہ اس کے نیچے گارڈز اور گارڈیسز تو یہ گارڈز اور گارڈیسز دیویوں اور دیوتاؤں اور آلحہ کا تصور کیا ہے یہ ایمان بالملائکہ کی بگڑی ہوئی شکل ہے ہمیں ملائکہ سے دعا کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے ہمیں معلوم ہے دو فرشتے میرے ساتھ موجود ہیں لیکن مجھے کسی تکلیف میں میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری نرائیے بدد کر دو نہیں اللہ سے بدد کر دو درخواست کرو اللہ جس طریق سے چاہے کر آئے وہ کسی فرشتے کو بھیجے وہ کسی فوت شدہ ولی اللہ کی روح کو بھیج دے ہمیں کیا ہے ہمیں تو پیڑ کھانے عام کھانے پیڑ نہیں گرنے لیکن ہم نہ ولی اللہ کو پکار سکتے ہیں نہ فرشتے کو پکار سکتے ہیں نہ کسی نبی کو پکار دکھتے ہیں پکارنا جو ہے تجھ ہی سے مدد مانگے گے یہ ہے درحقیقت توحید فی الدعا تو وہ تو وہی کچھ کرتے ہیں جس کا کہ انہیں حکم دیا جاتا ہے اور پھر آخری بات آ رہی ہے اس روز کہہ دیا جائے گا اے کافروں آج اب یہاں معذرت نہ کرو بہانے نہ بناؤ خامخواہ کی جو ہے گڑ گڑا کر معافی نہ مانگو انما تجزاؤنا ما کنتم تعاملون تمہیں تو بدلے میں وہی کچھ دیا جا رہا ہے جو تم کرتے تھے ہم نے اپنی طرف سے کوئی شہ اس کے اندر اضافہ نہیں کیا ہے تمہارے عمال ہیں دنیا میں وہ عمال تمہیں شگر کوٹڈ معلوم ہو رہے تھے اس کے اندر تلخی تھی اب کنیر کی گولی اس کے اوپر اگر آپ نے شگر کوٹ کر دیا تو بڑے آسانی سے آپ کھا جائیں گے اس کو لیکن ہے تو کڑ ہوئی اب ہوا یہ ہے کہ تم نے حرام خوریاں وہاں کی تھی وہ بڑی پلیزنٹ معلوم ہوئی بہت اچھی لگی لیکن اب ان کی اصل تلخی جو ہے تم پر ظاہر ہو گئی ہے لیکن ہیں وہی تمہارے عمال وہی تمہارے سامنے رکھ دیا گئے اللہ تعالیٰ ہمیں اس روز کی رسوائی سے اور ناکامی سے بچائے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات مزدقی حقیم